بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز میں ہوں سحیل احمد sls tutorial.com میں ہوں شامدید اور آج ہم سی پلاس پلاس کے کورس میں ویریبلز کے بارے میں دیکھیں گے ویریبلز کیا چیز ہیں ویریبلز کی ٹائپز کیا ہیں اور ٹائپز کی فردہ ٹائپز کون کون سی ہیں اور ویریبلز میموری میں کتنی جگہ کنزیوم کرتے ہیں کس وقت کون سا ویریبلز یوز کرنا چاہیے اور اس چیترہ ویریبلز کی کچھ ایزمپل کر کے ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ پریکٹس بھی کریں گے تو ہمارے پاس یہ کچھ ویریبلز کی ٹائپز ہیں int, float, double اور greater کریکٹر int کا بیوز ہوتا ہے float کا بیوز ہوتا ہے double کا بیوز کرنا ہے کریکٹر کا بیوز کرنا ہے یہ سب کچھ ہم فردہ سلائٹ میں دیکھتے ہیں ویریبلز کی ہم کچھ ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں اور اس کے کچھ رول دیکھ لیتے ہیں کہ ویریبلز ہم نے کیسے یوز کر لیے ویریبلز ایڈنٹیپائر ویچھ ریبیزنٹس سم مہلیو ویریبلز وہ چیز ہوگی جس میں ہم کچھ ویریوز سٹور کریں گے اور وہ سکرین پر شو کرنے کے لیے یوز کریں گے ویریبلز آلوکیشن ان مہمیری ویر ویسٹورڈ ڈیٹا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ویریبلز مہمیری میں کتنی جگہ کنزیوم کرتے ہیں تو ہر ویریبلز جو مختلف ٹائپ میں نے آپ کو بتائی ہیں انٹ فلوٹ ڈبل اور کریکٹر ہر ویریبلز اپنے حساب سے مہمیری میں کتنی جگہ کنزیوم کرتا ہے سی پلس پلس اس کے سنسٹیف ڈیزیمپل بلکہ ہم یہ جیز بعد میں دیکھتے ہیں پہنے ہم لیمیگ کنونشن دیکھ لیتے ہیں آلویس سٹارٹ ویڈا لیٹر اور انڈر سکور تو آپ نے یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ویریبلز بنائیں گے وہ ہمیشہ یا تو لیٹر سے سٹارٹ ہوگا یا پھر انڈر سکور سے سٹارٹ ہوگا ویریبلز کنونٹین لیٹر ویریبلز کنونٹین ڈیجٹ انڈر سکور اس کے علاوہ ویریبلز میں کوئی بھی آپ سپیشل کریکٹر یوز نہیں کر سکتے کوئی ڈاٹ ہو گیا ہیش ہو گیا سٹار ہو گیا اس طرح کے آپ جو سپیشل کریکٹر ہیں وہ یوز نہیں کر سکتے جس یہ جو اوپر فور ڈول لکھے ہوئے ہیں ان کے مطابق آپ نے ایک ویریبل بنانا ہے اور کوئی بھی ویریبل ڈیجٹ کے ساتھ سٹارٹ نہیں ہو سکتا ڈیجٹ جو ہے میڈ میں اینڈ میں یا کسی وجہ پہ آ سکتا ہے لیکن سٹارٹنگ میں نہیں آ سکتا تو اس طرح کے آپ نے یہ رول جو ہے یہ لازمی یاد رکھنے اور ڈانٹ یوز سی پلس پلس ریزر ورڈ اور سپیشل کریکٹر سی پلس پلس کے ریزر ورڈ بھی بہت سے ہیں اب وہ آپ نے یوز نہیں کرنے جس طرح فرمشن کا ہو گیا میں نے آپ کو بتایا تھا اس طرح فرمشن کا نام رکھنے یا فلوٹ رکھنے تو اس طرح فرمشن نہیں رکھ سکتے آگے ہم دیکھتے ہیں ریزر ورڈ کیا چیز ہے سی پلس پلس کے کچھ یہ ریزر ورڈ ہے آٹو ہو گیا بریک ہو گیا کیس ہو گیا گریکٹر ہو گیا تو یہ سارے آپ دیکھیں یہ جو جتنے بھی ورڈز ہیں یہ آپ فرمشن کا نام نہیں رکھ سکتے یہ لوٹ پہ تو پورے اترتے ہیں لیکن یہ سی پلس پلس کے ریزر ورڈ ہے اس لئے یہ آپ یوز کریں گے تو وہ کمپائرر آپ کو ایرر دے گا کیونکہ یہ کسی اوٹ پرپس کے لئے سی پلس پلس میں یوز ہوتے ہیں تو ان کا آپ نے خیال لکھنا ہے اب جس طرح میں نے آپ کو بری ایبل کا بتایا جو کریکٹر ہو گیا انٹ ہو گیا فلوٹ ہو گیا ڈبل ہو گیا تو اب کریکٹر ہمارے پاس جو میمیلی میں جگہ کنجیوم کرتا ہے وہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ ون بائٹ ون بائٹ مینز ایٹ بیٹس اب ایٹ بیٹس کس طرح ہم دیکھیں گے کہ کتنے اس کی رینج ہوگی تو اب رینج کو دیکھنے کے لئے ہمارے پاس آگے فردر دو ٹائپس ہیں ایک سائن کریکٹر ہوتا ہے اور ایک آن سائن کریکٹر ہو جائے گا تو اگر ہم یہاں پہ کلکریکٹر پہ دیکھتے ہیں ٹو ریز ٹو پاور ایٹ تو یہ ہمارے پاس ٹو فیفٹی سکس آر ہے تو جب ہم آن سائن یوز کریں گے کلکریکٹر اس وقت یہ زیرو سے لے کے ٹو فیفٹی سکس تک جگہ جو ہے وہاں پہ کلکریکٹر کر رہا ہوگا اور جب ہم سائن کریکٹر یوز کریں گے تو یہ ہم دیوائیڈ بے ٹو کر دیں گے اس کو یہاں پہ ہمارے پاس وان ٹوینٹی ایٹ آر ہے تو یہ مائنس وان ٹوینٹی ایٹ سے سٹارٹ ہوگا اور پلاس وان ٹوینٹی ایٹ تک اس کو رکنا چاہیے لیکن کیونکہ مائنس وان ٹوینٹی ایٹ سے وان ٹوینٹی ایٹ تک بیٹ میں زیرو بھی آتا ہے تو یہ یہاں سے ایک وہ لیس ہو جائے گا وان ٹوینٹی ایٹ یہاں پہ نہیں آئے گا وان ٹوینٹی سیون ہوگا تو اسی طرح آپ اگر فردہ دیکھیں انٹ ہے ہمارے پاس تو اس کی جگہ فور بائٹ ہے اسی طرح شارٹ انٹ ہے وہ ہمارے پاس ٹو بائٹ ہے اب شارٹ انٹ کب یوز کرنی ہے انٹ کب یوز کرنی ہے اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ہمیں جو نمبر لینا ہے مینز وہ کافی بڑا ہے مینز ہم اس طرح کچھ کر لیتے ہیں یہاں پہ اس طرح تلگریٹر پہ میں نکلیتا ہوں بہت اللہ بڑا ہے تو پھر ہم انٹ یوز کریں گے کیونکہ ہمیں یہاں پہ فور بائٹ چاہیے اگر اس سے بھی بڑا چاہیے تو پھر ہم آگے ڈیبل یوز کرتے ہیں وہ کیسے یوز کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں مینز ایک ہاتھ ہاتھ تک بڑا چاہیے تو ہم انٹ یوز کریں گے لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمیں جس ایک سیمپل ساتھ چاہیے جس ایک نائن چیکس پائیف اس طرح میں کچھ کر دیتا ہوں اب ہمیں جس یہ چاہیے تو اس کے لیے ہم شارٹ انٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ یہ میموری میں ٹو بائٹ کنزیوم کرے گا تو یہ اتنا زیادہ بائٹ نہیں بڑھے گا اب اس کے لیے ہم جس اینٹ یوز کر لیتے ہیں تو وہ فور بائٹ جب وہاں سے لے گا تو اس طرح جب وہاں پہ ہم بڑا پروجیکٹ کناتے ہیں وہاں پہ کافی زیادہ ایپر یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پہ وہ میموری جو ہے اس لیے ہمارا کمپیٹر سلو ہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہ سائن اران سائن کیسے نکلیں گے یہی میں آپ کو بتا چکا ہوں اب شارٹ انٹ ہے تو اس کی ٹو بائٹس ہے مینز سکسٹین بیٹ تو آپ ٹو ریز ٹو پاور سکسٹین کر دیں گے ٹو ریز ٹو پاور سکسٹین تو ہمارے پاس یہ سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ فائیو تھارٹی سیکس آگئے تو یہ ہمارے پاس انسائن میں زیرو سے لے کے سکسٹی فائیو تھارٹی فائیو کیونکہ یہ زیرو سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ آپ کو اگین یہ آپ نے یاد رکھتے کہ یہاں پہ ہر چیز آلموس دیو سے سٹارٹ ہو گی تو اسی طرح جب ہم نے سائنڈ پہ کرنا ہے تو اس کو ہم دیوائیڈ وائیڈ ٹو کر دیں گے ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ مائنس سے سٹارٹ ہو کے پلس تک ختم ہوگا لیکن مائنس ون یہاں پہ بجائے گا پلس میں جب آئے گا تو یہ ٹو تھاؤزنڈ سیون سکسٹی سیون آ دیں گے اسی طرح یہاں پہ آپ فردر دیکھ لیں لونگ انٹ ہے ہمارے پاس وہ بھی فور بائٹ یہ گوبائے کرتا ہے تو یہ سیم ہی ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک ٹائپ ہوتی ہے بول کی اب بول میں ہمارے پاس آنسر جو آتا ہے وہ ٹرو یا فالس کے صورت میں آتا ہے مطلب اگر ہم کسی ایسے سنیریو میں کام کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں جس ٹو اور فالس کی ضرورت ہے تو ہم اس وقت یہ بول یوز کرتے ہیں ٹرو فالس ہو گیا ڈیرو ون ہو گیا اس طرح کی جب ترنیشن ہے اب فلوٹ آ گیا ہمارے پاس وہ بھی فور بائٹ ہی لیتا ہے اب فلوٹ اور انٹ میں فرق کیا ہے کہ انٹ میں جسٹ آپ کی اس طرح کی ویڈی آسٹی ہے تو جو ریل نمبر ہے ہمارے پاس وہ اگر ہم نے لکھنے ہیں تو وہ ہم فلوٹ میں لکھیں گے میز اگر ہمیں پوائنٹ کے ساتھ کوئی نمبر چاہیے تو اس کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ ہمیں فلوٹ رکھنی پڑے گی تو اس طرح کا اگر نمبر چاہیے ہمیں تو پھر ہمیں فلوٹ یوز کرنا پڑی گا اچھی طرح آگے ہمارے پاس ڈبل آتا ہے ڈبل میں کیا ہے ہمارے پاس ایٹ بائٹ جو ہے وہ میموری سے کوپائی کرتا ہے تو میموری سے جب یہ ایٹ بائٹ لے گا تو فلوٹ سے ابھی میموری ڈبل یوز ہو رہی ہے تو ڈبل ہم نے اس وقت یوز کرنا ہے جب ہمیں دیسیمل پوائنٹ میں ہی نمبر چاہیے لیکن کافی بڑا چاہیے تو اس وقت ہم ڈبل یوز کریں گے اسی طرح لانگ ڈبل ہے تو لانگ ڈبل اور ڈبل میں ایسا اچھا کوئی اتنا حاصل نہیں ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کس ڈائیوں میں ہم نے وہ یوز کرنا ہے اب ہم کورننگ پہ تو آپ کو دیکھ لیتے ہیں اور ان بری ایپلز کو یوز کرتے ہوئے چھوڑی بہت پریکٹس کر لیتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم نے یہ جو کورڈ ہے یہ آپ نے ہر پرگرام کے سٹارٹ میں لازمی لکھنے 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 ان بری ایپلز کے اندر ہم نے جو بھی کام کرنا ہوگا وہ یہاں پہ ہم کریں گے اب سب سے پہرے ہم ویری ایپل ٹائپ دیکھ رہتے ہیں انٹ کے بارے میں دیکھ رہتے ہیں یہاں پہ آپ انٹ لکھیں گے اس کے بعد سپیس دے گے اور کوئی بھی ویری ایپل کا نام جو بھی آپ دینا چاہئے یہاں پہ دے سکتے ہیں تو سٹارٹنگ میں ایک سیمپل سا میں نام لے رہتا ہوں جسٹ اے ایکول ٹو یہاں میں ٹو کر دیتا ہوں اس کے بعد سمی کارن اسی طرح انٹ بھی ایکول ٹو ٹو پڑ دیتا ہوں اس کے بعد سمی کارن سمی کارن شو کرتا ہے کہ یہاں پہ لائنس اینڈ ہو رہی ہے اس کے بعد بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے گر آپ لکھنا چاہئے تو وہ بھی ایرر نہیں دے گا سی ایکول ٹو پڑ دیتا ہوں لیکن اس سے یہ ہوگا جب آپ بعد میں کوڈ ریڈ کریں گے تو آپ کو پورٹ ریڈ کرتے ہوئے مشکل پیش آئے گی کیونکہ وہ سارا مت ہو چکا ہوا تو اس لیے ہر لائن جب بھی اینڈر ہو رہی ہو تو آپ نیچے پر لائن پر آجیں تو اس طرح پورٹ بھی ایک اچھا لگتا ہے اب ہمارے پاس اے اور بی یہاں پہ ہم نے دو حریابل یہاں بھی بنا لیے اب ان کو ہم سکرین پر شو کرنا جاتے ہیں یہاں پہ ہم سی آؤٹ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد ایکسرشن اپریٹر اور ڈیوائن مٹر کالنز یہاں پہ ہم دو دفعہ ڈال دیں گے اس کے بعد سمی کالنز اب اس کے اندر ہم نے جو کچھ بھی لکھنے ہیں وہ یہاں پہ ہم لکھیں گے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ویلیو اوف ایزی کوالڈو اب یہ سکین پہ یہاں پہ شو ہوگا اب ہمیں تخیر یہاں پہ ویری ایبل کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ یہاں پہ شو ہونی چاہیے تو بھئی یہ بچ چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ہم کسی اور جگہ سے اٹھا کے لا رہے ہوں تو پھر ہمیں یہاں پہ ایکسرشن اپریٹر ڈالنے پڑتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم جو بھی چیز چاہیے ہوتی ہے اس کا نام مکھ دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم با ایکسرشن اپریٹر اگر تو کوئی اور نئی چیز چاہیے تو ایکسرشن اپریٹر ڈالیں گے ادر وائز یہاں پہ ہم اندر دیں اب ہمیں یہاں پہ ویلیو آف بھی چاہیے تو ہم یہاں پہ اگرین یہاں پہ اندر کارلن لگائیں گے اور یہاں پہ ہم لکھ دیں گے ویلیو آف ویلیو آف بی ایس ایکول ٹو اب بی بھی ہمیں یہاں پہ یہ والا ہی چاہیے تو اب ہم یہاں پہ ایکسرشن اپریٹر ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم بی لکھ دیں گے اب یہاں پہ ویلیو آف اے ایکول ٹو یہ چیز شو ہوگی ویلیو اس کی اور value of b یہاں پہ 5 شو ہوگا اب جس طرح میں نے آپ کو لازٹ پرگرام میں بتایا تھا کہ جو ہی یہ شو ہوگا ساتھ ہی press any key to continue بھی آتا ہے تو اس کو نیچے آئی لائنس پہ لانے کے لیے آپ یہاں پہ handle ڈال دیا گیا جہاں پرگرام آپ کا end ہو رہا ہو ساتھ آپ handle بھی ڈال دیا کریں means end line تو وہ next پہ آ جائے گا اس کو جب آپ یہاں پہ run کریں گے yes کریں گے تو یہاں پہ آپ system pause بھی لیکھ لیں اب آپ اس کو run کریں گے تو یہ ہمارے پاس آگئے value of a equal to 2 یہاں پہ ہمیں space دینی چاہیے تھی اور value of b equal to 5 تو یہ اس طرح آ جائے گے اگر میں let's suppose یہاں پہ 2.2 دے دوں تو اب اس طرح نہیں سے یہاں پہ value of a equal to 2.2 یہاں پہ show ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ show to ہی ہوگا اس کو ہم run کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں value of a equal to 2 value of b equal to 5 means آپ یہاں پہ decimal کے بعد جو مرضی لکھتے رہیں وہ just decimal سے پہلے والے جو جنے بھی آپ کے digits ہیں ان کو read کرے گا اور ان کو show کرے گا تو انٹ کا مقصد یہ ہے اگر ہم اس کو یہاں پہ float کر دیتے ہیں float اب اس کو ہم run کرتے ہیں تو یہاں پہ 2.2 show ہوگا value of a 2.2 value of b 5 تو اس طرح اگر ہم نے decimal میں یہ نمبر کوئی لانا ہو تو ہمیں float use کرنا پڑے گا اب یہ تو تھا انٹ اور float کا اس کے علاوہ بھی آپ یہاں پہ 500 کر دیں 1000 کر دیں تو یہ انٹ میں سارا store ہو جائے گا اب اگر یہاں پہ ہم کوئی collector اندر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ collector CHR یہاں پہ کوئی بھی behavior کا نام رکھ دیں naming convention کے rule کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے CH رکھ دیا CH one of the bishop is equal to اب digit جتنے بھی ہیں وہاں پہ آپ adjust digit لکھ دینے ہوتے ہیں اب اگر آپ character لکھ رہے ہیں تو پہلے آپ quotation mark دانیں گے اس کے بعد جو بھی آپ نے یہاں پہ character value دینی ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے let's call میں یہاں پہ f لکھ دیتا ہوں اور پھر آپ quotation mark یہاں پہ end کر دیں گے اور سمی کر دیں گے اب اسی طرح کہ یہاں پہ میں see out کرتا ہوں character کو بھی تو وہ بھی show ہو جائے گا یہاں پہ CH one ہو جائے گا اس کو بھی آپ end پہ کر دیں اب اس کو میں run کروں گا اگر یہ value بھی ہمارے پاس آگی گے تو یہ value ہمارے پاس آگی ہے character is equal to f یہاں پہ capital دیں small دیں جو بھی دیں وہ یہاں پہ show ہو جائے گے اب یہاں پہ ہمارا ڈیش کا کام بھی ہو گیا real numbers اگر ہم نے لینے ہوں تو وہ بھی ہو جائے گا collector لینے ہوں تو وہ بھی ہو جائے گا اب اگر کسی variable میں ہم اپنا name store کرانا چاہتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا تو اس کے لئے ہمارے پاس variable type تو نہیں ہے ایک string کے class ہے string ہم لکھیں گے یہاں پہ variable کا نام وہی naming convention کے rule follow کرنے ہیں آپ نے کچھ بھی str ڈپ گئے اب جب ہم یہاں پہ ایک پورا word لکھیں گے اس کے لئے double quotation mark اب اس کے اندر جو کچھ بھی ہم لکھیں گے میں ہاں پہ لکھتا ہوں sls store اب یہ سارا جو ہے یہ جو value ہے یہ str کے variable میں store ہو جائے گی تو اگر یہاں میں cout کرواتا ہوں string equal to str انڈر بھی سارت ڈال لیتا ہوں اب یہاں پہ یہ error شو کر رہا ہے اب یہ error کیوں شو کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم variable کی types use کر رہے ہوتے تھے اب ہم ایک new class یہاں پہ انڈر کر رہے ہیں تو اب یہ string کو recognize نہیں کر پا رہا کہ یہ کیا چیز ہے تو اس کو یہاں پہ جب ہم اپنے program میں لکھتے ہیں تو ہمیں string کی ایک لائبری بھی انکلوڈ کروانی بڑھتی ہے تو ہم یہاں پہ اوپر جہاں پہ ہم لائبریز انکلوڈ کرواتے ہیں جیسا ہم نے آئیو string کی لائبریز انکلوڈ کی تھی یہاں پہ ہم انکلوڈ کی لائبریز بھی انکلوڈ کرنی بھی انکلوڈ string تو اب یہاں سے یہ error ہتم ہو گئے اب ہم اس کو run کریں گے یس تو آپ یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس string کی value بھی شو ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے string equal to sls tutorials تو variable اس طرح use ہوتے ہیں اپنے اندر ویریئر سٹور کرتے ہیں اور اگر ہم نے ان کو screen پہ شو کروانا ہو تو وہ screen پہ شو بھی ہو جاتے ہیں باقی ہم ان پہ کس طرح plus minus multiply divide رول اگر ہم نے وہ apply کرنے ہو mathematics rule تو وہ کیسے apply ہوتے ہیں وہ جب ہم آپیٹر کے سیکشن میں آئیں گے تو وہاں پہ ہم سارا وہ دیکھیں گے اور باقی ان variable کے usage کیسے ہیں یہ simple ایک intro sign کا use کیسے کرنا ہے کیوں ان کو یہاں پہ بڑایا گیا ہے تو وہ سارا ہم بعد میں دیکھیں گے تو ابھی تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں عادت کریں موسیقا 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 موسیقی